بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی بہترین صحت کے لیے جہاں پر دوسری مادنیات کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پر پوٹاشیم بھی بہت اہم ہے پوٹاشیم ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ آساب اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے دماغ کو صحت مند اور ہمارے بلڈ پرشر کو کنٹرول کرتا ہے جسم میں پوٹاشیم کی کمی سے آپ آرام کے باوجود تھکاوٹ اور جسمانی توانائی میں کمی محسوس کرتے ہیں نیند کے باوجود آپ تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں پوٹاشیم پٹھوں کے لیے بہت ہی اہم ہے اس کی کمی سے درد اور اکڑن کی شکایت ہوتی ہے پوٹاشیم کی کمی سے سر چکرانا دل کی دھڑکن کا بے قائدہ ہونا ہاتھ اور پاؤں کا سن ہونا بھی پایا جاتا ہے پوٹاشیم کی کمی سے بلڈ پرشر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پوٹاشیم کی کمی سے خون کی شریعانیں سکڑ جاتی ہیں اور نتیجہ تن بلڈ پرشر ہائی ہو جاتا ہے پوٹاشیم کی وجہ سے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے اور گیس کی شکایت ہوتی ہے پوٹاشیم کی کمی ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو آنتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ غیر متوازن غزہ کا استعمال شراب نوشی زیادہ کرنا اور پشاب آور عدویات کا زیادہ استعمال کرنا اکثر جن لوگوں کا بلڈ پرشر زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر پشاب آور دوانیاں استعمال کرتے ہیں اس لیے ہائی بلڈ پرشر کے مریض پشاب آور عدویات کا استعمال نہ کریں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض یہ کہتا ہے کہ تمام ٹیسٹ کلیر ہیں لیکن طبیعت یا صحت ٹھیک نہیں ہے ایسا کیوں ہے اگر آپ کے اندر بتائی گئی علامات پائی جاتی ہیں اور آپ کے تمام ٹیسٹ نارمل ہیں اور آپ نے ابھی تک پوٹاشیم کا ٹیسٹ نہیں کروایا تو آپ پوٹاشیم کا چھوٹا سا ٹیسٹ لیب سے کروا لیں انشاءاللہ آپ کی تسلیح ہو جائے گی اگر آپ کے اندر پوٹاشیم لیول کم ہے تو میں آپ کو ایسی خوراک بتاؤں گا جس کے استعمال سے پوٹاشیم کا لیول ٹھیک ہو جائے گا خوراک میں سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں کیلے کا ایک تندرست شخص کو دن میں پینتی سو میلی گرام پوٹاشیم لینی چاہیے یہ مقدار پوری کرنے کے لیے آپ چھے عدد کیلے کھائیں یہ خیال رہے کہ سات کیلوں سے زیادہ آپ نے نہیں کھانے کیونکہ سات کیلوں سے زیادہ کھانے سے پوٹاشیم کی مقدار جسم میں بڑھ جاتی ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے گردوں کے امراض میں مبتلا افراد کیلے کھانے سے پرہیز کریں اس کے علاوہ شکرکندی، آلو بخارہ، خوشک خوبانی، ٹماٹر، ادرک، گاجر یہ تمام چیزیں قدرتی پوٹاشیم کا بہترین ذریعہ ہیں ویورز میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس کا ٹاپک تھا ہر بیماری سے شفاہ کا یقینی نسخہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج، مایوس، مریض ضرور استعمال کریں اس میں میں نے کلونجی اور کاسنی کا بتایا تھا کہ یہ دو چیزیں برابر مقدار میں لے کر پیس لیں اور ان کو صبح کھانے سے پہلے استعمال کریں لیکن بہت سے سوالات کیے گئے کہ کلونجی گرم ہوتی ہے یہ پرابلم کرتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلونجی اگر گرم ہے تو کاسنی تھنڈی ہے یہ دونوں کا مزاج مل کر موتدل ہو جاتا ہے اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ صفوف کھانے کے بعد کیا کی قیفیت ہو جاتی ہے مطلی آتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صفوف کو خالی کیپسل لے لیں اور اس میں بھر لیں جتنی مقدار آپ نے کھانی ہے اس حساب سے آپ کیپسل استعمال کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں جا کر کلک کر سکتے ہیں یہ تھا میرا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آئے گا اچھا لگے تو ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ و السلام